پیسہ کسی کو خوشی نہیں دیتا ہم نے چوری کی ہے تو ثابت کرو ایسا نقبال کا وزرعاصم کو چیلنج عمران خان کو مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے منطوبوں پر تختیاں لگا کر ہمیں ہی باتیں سنائی جاتی ہیں عمران خان پاکستان کی مالیات خودمختاری کا سعودہ کر رہی ہیں سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کا زیلی دفتر بنایا جا رہا ہے احتجاجی تحریک کے علاوات کوئی راستہ نہیں مولانا فضل الرحمان کا اپنے تحادیوں کو دو ٹوک پیغام کہتے ہیں ایوان میں لڑنا ہے تو پھر پی ڈی ایم کیوں بنائی اگر اپنا نفع نقصان نہ سمجھ سکیں تو سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں مولانا فضل الرحمان نے پہلے مرحلے میں قومی اسیمبلی سے اسطیفوں کی تجویز دے حکومت آئی ایم ایف کی ایک اور کڑی شرط پوری کرنے کو تیار مختلف شعبوں کو ایک سو چالس عرب کی انکم چیکس چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ آرڈیننس لانے کے لیے زافتے کی کاروائی مکمل صدارتی آرڈیننس کی سمری کابینہ نے منظور کر لی آٹا، گھی اور چینی کے روز نئے دام ہر دن مہنگے سے مہنگا آلو، ٹیماتر اور انڈے کے قیمتے بھی بڑھنے لگی سرکاری ادارے نے ہی حکومتی اقدامات کا پول کھول دیا ایک ہفتے میں روز مرہ استعمال کی بائیس اشیاء پچھس پیسٹ تک مہنگی ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کے شرعہ تیرہ اشاریہ دو ایک پیسٹ ہوگا مہنگائی کے بوشترے دبے عوام کو مزید جھٹکے لگانے کی تیاری سینٹرل پاور پرجیسنگ ایجنسی نے بجلی کا یونٹ پرنسٹ پیسے بڑھانے کی تجویز لے دی ریپرا تیس مارچ کو سمات کرے گی دو ماہ کے لیے شرعہ سوٹ سات پیسٹ برقرار سٹیٹ بینک نے پیش گویاں بھی کر دی مرکزی بینک کے مطابق بجلی مہنگی ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا اس سال مہنگائی کے شرعہ سات سے نو پیسٹ رہے گی حکومت اور کسانوں کی لڑائی میں عوام پسیں گے حکومت نے گندم کی امدادی قیمت اٹھارہ سو روپے مند مقرر کر دی کسانوں کا دو ہزار روپے سے کم گندم دینے سے انکار کسانوں کا خود گندم زخیرہ کرنے کا اعلان ٹریکٹر مارچ کی دھمکی بھی دے وفاق اور سندھ پھر آمنی سامنے وفاقی حکومت کا کراچی کے تین سرکاری ہسپتالوں کا انتظام سبھارنے کا اعلان بورڈ آف گورنرز کے لیے سندھ حکومت سے دو نام طرف سندھ حکومت کا نام دینے سے ہسپتالوں پر لگائے گئے سو عرب روپے مانگ دی کراچی کی پی ٹی آئی میں ایک بار پھر پھوٹ پڑ گئی اینے دو سو انچاس کے زمینی مقابلے میں ہمجد آفریدی کو ٹکٹ دینے پر کھناڑیوں میں شدید اختلافات روپن سندھ اسمبلی شہزاد آوان نے احتجاجن ستیفہ دے دیا کہتے ہیں کہ بلدیا ٹاؤن میرا گھر ہے یہاں سے اپنی جماعت کا جنازہ نکلتے نہیں دیکھ سکتا دسکا میں دوبارہ پولنگ کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کرنے کی پی ٹی آئی کی درخواست پھر مسترل جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارک سیئے کہ دسکا انتخاب میں قانون پر عمل نہیں ہوا پولنگ کے دن جیس پریزائڈنگ افسران غائب ہو گئے کیا تمام افسران ناستہ کرنے گئے تھے جسٹس سجاد علی شاہ نے پوچھا چیف سیکرٹری کیسے سو سکتے تھے انہوں نے شہر اقتدار میں پنجے گاڑنی ہے اسلام آباد میں مصبت کیسوں کی شرعہ آٹھ آشاریہ پانچ پیسد ہو گئی انتظامیہ نے رات دس بجے کے بعد آؤٹوڑ ڈائننگ پر پابندی لگا دی ہفتہ اور اتوار کو مارکیٹے اور ہوتیلز بند رہیں گے میڈیکل سٹورز اور کریانہ کی دکانے بھی کھلیں گے سعودی عرب نے آزمین حج کے لیے منظور شدہ کرونا ویکسین لگوانے کی شرط لگا دی سعودی شہریوں اور بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے دو ہفتے کا کورس مکمل کرنا ضروری ہوگا مفتی آزم سعودی عرب نے روزے کی حالت میں کرونا ویکسین لگوانا جائز کرا دی کراچی میں ہیڈ ماسٹرز کا انیس میں روز بھی دھرنا مظاہرین کی وزیر ایالہ ہاؤس جانے کی کوشش پولیس کی بھاری نفری نے پیچھے دھکیر دیا لاہور میں بھی اساتذہ اپنے حق کے لیے سڑکوں پر آ گئے لیڈی ہیلت ورگرز کا آج میں روز بھی دھرنا جاری کومک رکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کا اضامات پر بات کرنے سے انکار کہتے ہیں خاتون کے اضامات کا معمولہ عدالت میں ہے جلد فیصلہ ہو جائے گا سیلیکشن کے حوالے سے بحث ہوتی ہے اور ہونے بھی چاہتے ہیں مٹھی کے گراؤن میں تھر کے ثقافتی رنگ سچ گئے تھر پارکر میں تین روزہ تھر فیسٹیول کھیلوں کے مقابلے اونٹو اور گھوڑوں کے لئے موسیقی 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 موسیقی